ڈلی میں منگلوار کو پی ایم موڈی اور پی جے پی سٹار پرچارک نیتا یوگی آدیف تناد پی جے پی کے درف سے چناوی رت پر سوار ہوں گے پی ایم موڈی دلی کے دوارکہ میں ریلی کریں گے تو یوگی دلی میں چار جن سبھاؤں کو سمبودھت کریں گے وہیں کانگریس میں منگلوار کو پور پردھار منتری منموہن سنگھ اور پیانکہ کاندھی گئی چناوی ریلیوں کو سمبودھت کریں گے رکشا منتری راجنا سنگھ پانچ فروری سے شروع ہو رہے ڈیفنس ایکسپو کی کماند سبھالے کے لیے منگلوار شام لخنہ ہو آئیں گے شام کو وہ اندرہ گاندھی پرتستان میں ایکسپو کے کٹین ریچر سے رمینی میں بھاگ لیں گے اور افسروں کے ساتھ تیاریوں کی سمکشہ کریں گے یہ ایکسپو پانچ سے نو فروری تک ہوگا جس میں پانچ فروری کو پردھار منتری نارند موڈی ایکسپو کا ادھخاتن کریں گے گجراد دوہزار دو دنگو میں ایسائیڈی سے نارندر موڈی کو کلین چٹ ملنے کے خلاف دائیار یاچی کا پر سپریم کورٹ چار پروری کو سنوائی کرے گا پچھلی سنوائی میں کورٹ نے کہا تھا کہ آئی کورٹ کے پانچ اکتوبر دوہزار سترہ کے فیصلے کے خلاف یاچی کا زکیہ زافری کے اپیل پر سنوائی ہوگی زکیہ کانگریس کے پور سانسد احسان زافری کی پتنی ہے کچھا دنگو کے دوران ایمد آباد کی گل برگا سوسائیڈی میں اگر بھیڑ کے حملے میں مارے گئے اٹھ سٹھ لوگوں میں احسان زافری بھی شامل تھے دیش بیرودی بیان دینے کے عاروب میں گرفتار جینو چادر شرچیل امام نے ایسائیڈی کو بتایا کہ شاہین باغ میں دھرنے پردشن کے دوران ایک راجنیتی کی دل سے جوڑے نیتا نے ان کی مدد کی تھی لیکن جب دھرنے کی چرچہ دیش بھر میں ہونے لگی تو اس سے شخص نے ہی اس کی کماند سنبھال لی شرچیل نے کرائیم برانچ کو بتایا کہ ایک بریانی والے نے بھی دھرنے کے دوران اس کے عارتی مدد کی ساتھ علاقے کے کچھ لوگوں کو بھی اس سے چوڑا گیا اب پولیس اس نیتا اور بریانی والے کی تلاش میں ہے تلی کے شاہین باغ میں حال ہی میں ایک یوک دوارہ پردشن کاریوں کے پاس فائرنگ کرنے کی گھٹنا کے بعد شاہین باغ میں اب سرکشہ کے مدد نظر سنبھال کی شام ریپیڈ ایکشن فورس کو تینات کر دیا گیا اس کے علاوہ اب ایسی کسی بھی کھٹنا سے بچنے کے لیے پولیس نے وہاں میٹل ڈیٹیکٹر بھی لگا دیا ہے تلی پولیس کے انمسار آر ای ایف کے تیناتی نیمت سرکشہ اپائے کا ایک حصہ ہے تلی کے مکہ مندری آروند کیجیوہ نے کہا کہ لائن آرڈر میرے پاس نہیں ہے میں راستہ نہیں خلوا سکتا انہوں نے کہا کہ وہ سی اے اور این آر سی کے خلاف بیٹھے ہیں وہاں جا کر میں کیا کروں گا کہ ان سرکار کا مددہ ہے بی جی پی شاہین باغ پر گندی راجنیتی کر رہی ہے ہمارے پاس پولیس ہوتی تو ہم سڑک کھلوا دیں آتنگبادیوں سے کنیکشن کے چلتے برخواست کیے گئے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے ٹھکانوں پر این آئی اے نے منگلوار کو لگاتا دوسرے دن بھی شاہ پیماری کی اس کے طرح ستھ بیٹھرک آواز پر بھی شاہ پیماری کی گئی سی اے جی کی ریپورٹ کے مطابق لہے لگتاک سی اے چین اور ڈوکلا میں دنراج ڈیوٹی پر تینات بھارتی سینکوں کو ضرورت کا سمان نہیں مل پا رہا ان دوگم چہوں پر تینات سینکوں کو برخ میں چلنے کے لیے جوتے جرم کپڑے سلیپنگ بیگ اور سنگلاسز کی کم بھی قلت ہے جوانوں کے پاس خانے پینے کا ضروری سمان بھی کم ہے سی اے جی کی یہ ریپورٹ سنبار کو سنسط کے دونوں صدروں لکھ سبھا اور راجے سبھا میں پیش کی گئی بھارتی جنتھا پارٹی سانسا آنند ہگلے کے مہاتمہ گاندھی پر تیئے گائے بیان کو بی جے پی آلہ کمان نے سختی سے لیا بی جے پی آنند ہگلے کو پورے پڑڑ سطر کے لیے سنسطیہ دل کی بیٹھک میں آنے پر روک لگا سکتی آج بی جے پی سنسطیہ دل کی بیٹھک بھی ہو نہیں ہے سماندھوادی پارٹی سرکار میں ہوئے پرفارمنس گرانٹ گھوٹالی کی فائل بھی یوگی سرکار نے کھول دی ہے سات سو کروڑ روپیوں کے ہیر فیر کے اس معاملے میں ویجلنس جان چل رہی ہے اس میں مکہ بنتی یوگی آدھت تینات نے پنچائیتی راج بیبھا کے پور ندیشک سہیت بارہ زلوں کے عدی کاریوں کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کے نردیش دیئے اتر پردیش پاور کارپوریشن لیمٹیڈ کے پور مہا پربندہ کا آئیود ہے پر ساتھ میں شرعہ نے سمانت کیلئے انہاباد ہائی کوٹ کی لکنو خن پیٹ سے گوہار لگائی ہے کوٹ نے ان کی عرضی پر راج سرکار کو جواب داخل کرنے کا موقع دیتے ہوئے اگلی سنوائی پچیس فروری کو تیہ کی ہے یو پی میں ناغرکتہ سنشوزن قانون کے خلاف ہوئی ہنسا میں پی ایف آئی کے سدسیوں کے بڑھتی گرفتاری کے ساتھ ہی اب گہرے شڑی انتر کے پیچھے کی کئی پنڈنگ کے تار بھی جلد سامنے آ سکتے ہیں پرورتہ ندیشالی کے نشانے پر پہلے ہی سنگٹن کے پردیش ادیقش وسیم احمد سمیت پچیس سدسیوں اور ان کے قریبیوں کے خاتے تھے اب گرفتار ایک سو آٹھ سکریس سدسیوں کے خاتم میں ہوئے لیندین کی جانچ میں کئی پڑے تطے جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ لگنے کی امید ہے مظفر نگر میں مخبر کی سوچنا پر تیر رات پولیس نے جن پرد مہنسہ بھڑکانی کے چار آروپیوں کو گرفتار کیا چاروں آروپی پی ایف آئی کے سدس سے ہیں جن کے پاس بھاری مادر نے بھڑکاؤ پرچے بھی برامت کیے گئے کاشیپور ویدھائک چیما نے ٹکٹ ملنے پر دوہزار پائیس کے چناؤں میں چناؤں لڑنے کی اچھا ظاہر کی آپ کو بتا دی کاشیپور ویدھائک ہربجن سنگھ چیما لگتار چوتھی بار کاشیپور سے ویدھائک بنے چین سے شروع ہوا کورونا وارس کا سنکرمند دنیا کے کئی دیشوں میں پھیل چکا ہے کورونا سے چین میں اب تک چار سو پچیس لوگوں کی مات ہو چکی ہے جبکہ دیس ہزار سے زیادہ کیس کی پسٹی ہو چکی ہے دنیا بھر میں پھیل دے کورونا وائرس کو دیکھتے ہوئے وچھ سو سنگھٹن پہلے ہی انٹرنیشنل ہیلتھ ایمرجنسی کی گھوشنا کر چکا ہے کیرل میں کورونا وائرس کے تین معاملی کی پسٹی ہونے کے بعد پردیش راج کے آبدہ خوششت کر دیا گیا ہے راج میں آلٹ چاری کر دیا گیا ہے اور سو سنگھٹن پہلے ہی انٹرنیشنل ہیلتھ ایمرجنسی کی گھوشنا کر چکا ہے اتر پردیش میں کورونا کے سندگت ماریزوں میں سے کسی میں بھی کورونا وائرس نہیں پایا گیا لکنو مہاراج گنچ، غازیباد اور مظفر نگر کے چار سندگت ماریزوں کے سیمپل نیشنل انسٹیوٹ آف وائرول وارجی پونے چانچ کے لیے پھیجے گئے تھے سبھی کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے روز آباد میں چائنہ سے لوٹیک یوک کو کورونا وائرس ایفیکٹیڈ سندگت ہونے پر میڈیکل کالیج کے آئیسولیٹڈ وارڈ میں بھرتی کر آئے گیا پراتمک چانچ کے بعد یوک کو دلی ریفر کر دیا گیا یوک عمران چائنہ میں کانچ کا کاروبار کرتا ہے تین دن پر بھی چائنہ سے لوٹنے پر اسے بخار کی شکایت ہوئی تھی لیتپور میں حال ہی میں چین سے لوٹیک یوک کو زولہ شکر سالے لیتپور میں کورونا وائرس کی سندگت کا دیکھتے ہوئے بھرتی کر آئے گیا حالانکہ اس سے اس طرح کی کوئی بھی بیماری کے لکشن اس پر نہیں پائے گا یوک کو آئیسولیشن ووڈ میں رکھا گیا جہاں ہماری اس کی جانچ کی چاہ رہی ہے کورونا وائرس اجھل رہے چین کے وہاں شہر سے بھارت لائے گئے بھارتی چاتروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اب وہ رہت کی سانس لے رہے ہیں انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار ڈانس کر جاتایا ان چاتروں کو آریانہ کے بانے سے اسٹیت بھارتی اور سینہ کے وشش نگرانی کی اندر میں رکھا گیا بھارت نے کورونا وائرس سے پر بھاوت وہاں شہر سے رویوار کو 323 بھارتیوں اور مالدیب کے ساتھ ناغریکوں کو لے کر انہر انڈیا کا دوسرا بیمان تلی پہنچا اس کے ساتھ ہی اب تک وہاں سے 654 لوگوں کو بھارت لائے آجا چاہ چکا ہے پارنسی کے دین دیال راج کی اسپتال میں چین سے لوٹے ایک یوک میں کرونا کی لکشن کی چانچ کیلئے آئیس سولیشن وارڈ میں اسے بھرتی کروائے گیا اس کی جانکاری ملتے ہی اسپتال میں ہر کم پھ مچ گیا اسپتال پرشاستن کا تعویٰ ہے کہ مریض میں بیماری کو لے کر کوئی لکشن دکھائی نہیں دیئے اسے 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 واپس گھر پھیز دیا گیا پھر اوز آباد میں میڈیکل کالیج میں علاج کے دوران بزر کی موت ہو گئی موت کے بعد پاریجنوں نے اسپتال کرمیوں پر لاپروہی کا آروپ لگایا پاریجنوں کا کہنا ہے کہ سمیہ سے مریض تک کی میڈیکل ریپورٹ نہیں جاری کی گئی جس کے بعد ڈاکٹر بھی مریض کو دیکھنے نہیں آئے وہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈیتھ آباڈی لے جانے کے لیے کچھ سمیدہ اسپتال کی طرف سے نہیں دی گئی غارتی جیون بیمہ نگم کے کرمچاری کیندریہ ویت منتری نیرملا سیتارمن کے اسے بجٹیے پرستاف کے خلاف چار فروری کو ایک گھنٹے کی راست ویعاپی حرطال کرنے کی خوشنا کر رہے ہیں جس میں انہوں نے لائی سی میں سرکار کی ایک حصے داری بیچنے کی بات گئی ہے میرنٹ کے میڈیکل کالیج سے بچہ چوری ہونے کا معاملہ سامنے آئے جس کے بعد میڈیکل کالیج میں ہر کم پر مچ گیا وہیں چوری ہوئے بچے کے معاملے میں میڈیکل پرشیاسوں کو شام کو بتا چلا سوچھا ملنے پر موقع پر پہنچے پولیس نے سی سی ٹی وی کے آدھار پر جانک کی شروعات کر دی ہے ماؤں میں سی اے اور این آر سی کے بیرود میں سولہ دسمبر کو ہی ہنسک پرداشن کے بعد پولیس نے گھٹنا میں آروپنیوں کی گرفتاری وارنٹی چاری کر دیئے ہیں ان سبھی لوگوں کے گرفتاری کے لیے ماؤں پولیس کاروائی کر رہی ہے امیڈکر نگر کے بیٹی علاقے میں بے خوف اسلہ داری بدماشوں نے بینکر فرنچائزی کا سنچالن کر رہے ایک شخص کی کوری مار کر ہتیا کر وہ فرار گو گئے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ لوٹ کے ارادے سے یوکی ہتیا کی گئی پر پہلحال بھولیس امی لوٹ کی بارداز سے انکار کر رہی ہے لکنوں میں تیز رفتار کار نے دو سپاہیوں کو زوردار ٹکر مار دی دونوں سپاہی کم بھی روپ سے سکنی ہو گئے سوچوہ ملتے ہی موقع پر ایسی پی نے پہنچ کر انہیں ہسپیٹل میں بھرتھی کروایا ہاپور میں راج کے اچھکے سالے میں ایک فرمسیسٹ کا پیسہ لیتے ہوئے ویڈیو سوچل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اس وائرل ویڈیو میں راج کے اچھکے سالے بلخوا کا فرمسیسٹ ماریز سے پیسے لیتے ہوئے صاف دکھائی پڑ رہا ہے ویڈیو بنانے والے ماریز نے بتایا کہ فرمسیسٹ نے پہلے اس سے اس کی جاتھی پوچھی اور پھر اس سے انجیکشن لگوانے کے لیے دو سو روپے لیے ریشوہ ہندو مہا صبح کے ادھیاکشہ رنجیت بچن کی ہتیاں معاملے میں پولیس نے لگاتار شانبین جاری رکھی ہوئی ہے آروپیوں تک پہنچنے کے لیے پولیس کی ٹیمیں پروانچل کے گئی ضرور میں تبش دے رہی ہیں آرکہ گھٹنا کی دو دن خوصل جانے کے بعد بھی پولیس اس نتیجے پر نہیں پاؤنس سکی ہے کہ پچن کی ہتیاں کس نے کی رنجیت پچن کے ہتیاروں کی دھر پکڑ کے لیے کرائن برانچ سہیت آٹھ ٹیمیں چھانبین میں جھوٹی ہوئی ہیں بلیا میں کاشلیندر گیری پر جان لیوا خملہ ہوا کاشلیندر گیری شناثر بابا کے مٹھا دھیشیں ان کے واہر پر عراجک ستو نے پتھراف کیا جسے کاشلیندر کے واہر کے شیشے ٹوٹ گئے ساتھی چل رہے خجاری کو بھی چھوٹے آ گئے میرٹ میں سرخ حاصل میں کسان کی موت کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا غصائق رامیڑوں نے ٹول پلازا پر جم کر پبال کاتا راموالوں نے ٹول پلازا میں جم کر توڑ پھوڑ کی این ایچ اٹھاون پر سرخ حاصل میں کسان کی دراصل موت ہو گئی آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے معاملے میں پولیس کو کڑی پھٹکار لگی ہے پولیس کو کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے کورٹ نے عبداللہ آزم کو آرسٹ کر پیش کرنے کا آدھش دیا ہے کورٹ نے پولیس کی چارشیٹر سویکار کرنے سے بھی مکار کر دیا عبداللہ آزم پر فرضی درساویز لگا کر پاسپورٹ پانانے کا عاروپ ہے اترا خند میں دو سو پچاس سے زیادہ انگنواری کاری کرتاؤں کو برخواست کیے جانے کے بعد سرکار پھر سے کاروائی کرنے کے مور میں نظر آ رہی ہے محلہ اور بالوکاس منتری ریکھارے نے کہا ہے کہ چیتاب نے دینے کے بعد بھی اگر آنگر باڑی کارے کرتا نہیں مانی تو کارے واہی کے لیے انہیں باد یہ ہونا پڑے گا غلط پور میں ایک شادی سمہروں میں سے لوٹ رہے پتی پتنی پر یوک نے چاکو سے حملہ کر دیا دیرات شادی سمہروں سے لوٹ رہے پتی پتنی کے اوپر رنجی شانے کی یوک نے چاکو سے حملہ بودیا حملے میں پتی کی گردن پر کہہرا زخم ہو گیا جس سے آنن فانو میں زلہ چکے سالے میں بھرتی کرانا پڑا رامنگر نگرپالکہ جلد ہی اپنا ٹول فری نمبر شروع کرنے جا رہی ہے نگرپالکہ سے سمبندت اور سمسیاؤں کے لیے اب لوگوں کو نگرپالکہ کے بار بار چکر نہیں کارتنے پڑیں گے ٹول فری نمبر پر اپنی سمسیہ بتا کر سمسیہ کا ترنت نسارن کیا جائے گا رائے بریلی کے احساہ گاؤں میں سڑک کنارے کے یوک کا شب ملنے سے ہر کم پھومچ گیا مرتک کی پہچان 38 سال کے راج بہدور کے روپ میں کی گئی جانکاری کے مطابق یوک بازار کے لیے خر سے نکلاتا لیکن واپس نہیں لوٹا بتایا یہ چاہ رہا ہے کہ مرتک نشے کا بھی آدھی تھا ایٹا میں اگیاد بدماشوں نے ایک شخص کو پیٹ پر کولی مار دی جس کے بعد تھانے یہ لوگوں کی مدد سے خائل کو اسپتال پہنچایا گیا جہاں پولیس نے پہنچ کر پوچھتا اچھی شروع کر دی وہیم شکستک نے آلد کم بھیڑ دیکھتے ہوئے خائل کو آگرہ کے لیے ریفر کر دیا راج کیے جونئر ہائی سکول شکشک سنگ اتراخن کی بیٹھک آج ہویا رازتانی بہرہ دون میں ہوئی بیٹھک میں پردیش کے سبھی بدہ دیکاری موجود رہے بیٹھک میں سنگ کی مانگوں کو جلد پورا کرنے کا آشواسن دیا گیا سہارنپور کے کتوب کشیر علاقے کے محلہ آنند کا ہے ماملہ جہاں دیوراج شور گھر کے باہر رکھا جنریٹر اٹھا کے لیے گا لیکن چوری کی یہ پوری خٹنا لگے وہاں پر سی سی ٹی وی کیامرے میں کیا ایک ہوئے وہیں سی سی ٹی وی کے آدھار پر بولیس چوروں کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے سیتہ پور میں ایک فروری کو ایک پتا نے اپنی ہی بیٹی کو خرمے اکیلہ پاکر صرف اس کے ساتھ دوشکرم یا بلکہ اپنی حرکت کو چھپانے کیلئے اس کی حتیہ بھی کر دی اس کے بعد اس نے بیٹی کے شپ کو بورے میں بھر کر پانی کے ٹینک میں چھپا دیا اور اس کی جانچ پڑتال میں آروپی کے گنہ کا پردہ فاش ہو گیا غازی آباد کے جستانک شیدر میں بچوں کو نشا کرتے ہوئے پایا گیا اس علاقے کے تھانہ ان چارچ پر کاربائی ہوگی یہ آدیش غازی آباد کے ڈی ایم آجے شنکر پانے نے دیئے ہیں اور نام میں صندق دا پرستیتیوں میں ایک پریمی یوغل عدمری حالت میں ملا دونوں کا علاج زلہ سپتہ ان نام میں چل رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے دور کے رشتے دار بتائے جا رہے ہیں لڑکی کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ لڑکے دورا تیم مہینے پہلے ہی ایک بار لڑکی کے گھر پر آ کر پھاسی لگانے کی کوشش کی گئی تھی باروک آباد میں نگر پالی گا گئے سبھا صدوں نے ارد نگن پردرشن کیا سبھا صد ای ایو کی کارپرانالی کے خلاف آباس بلند کر رہے تھے دراصل بورڈ بیٹکوں میں پارید پرستابوں کا کریا نوان ناکھونے سے بحلوں میں تمام عویبستائیں ہو رہی ہیں جس کے خلاف یہ ویروت پردرشن کیا جا رہا ہے اتراخن کے کرشی منتری صبود انہی آج جاپان کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے جاپانی ادیوک پتیوں کو اتراخن میں نویشت کے لیے آمنترت کیا بینٹوکیوں میں پروازی اتراخنیوں سے بھی بات چیت کی باروڑ کے کینگے یعنی شاہرخ خان کی بیٹی سوہنہ خان فلموں سے دور رہنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں سوہنہ نے اپنے انداز سے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تہل کا مچا کر رکھ دیا ہے سوہنہ نے ایک پارٹی کا ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ مستی کرتی نظر آ رہی ہے سیف علی خان کی فلم جبانی جانمن پہلے دن کچھ خاص کمائی نہیں کر پائی حالانکہ ویکنڈ پر فلم نے کافی اچھا پردرشن کیا فلم کو سمک شکون سے بھی اچھا ریسپانس ملا ہے فالی وڈ کے دکھا جہاں بھی نیتار ریشی کپور اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے ہیں انہوں نے دراصل ٹویٹ کر کے اپنے پینس دوستوں اور پریوار کے سردسویں کا شکریہ آدھا کیا اور اپنے اسپتال میں ایڈمیٹ ہونے کی وجہ بھی بتائی سمی فائنل میں آج جب پاکستان سے پھیڑے گا بھارت شروع ہو چکا ہے مقابلہ آج سمی فائنل میں بھارت بنا پاکستان بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ اکیس فروری سے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیری جانی ہے سیریز کے لیے ٹیم انڈیا نے سولہ ستس یہ ٹیم کی خوشنا کر دی ہے شمان گل اور نفدیب سینی کو ٹیسٹ ٹیم میں جگہ ملی ہے کاردیا سنگیت کی چرچہ ہوتی ہے تو کئی بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک ہے پندیت دھیم سینچوشی جنہوں نے ملے سر میرا تمہارا گا کر اپنی ایک الگ بھی پہچان بنا لی تھی ملے سر میرا تمہارا تو سر بنے ہمارا